میرے ساتھ وہ سکول میں تھے جرہ دون کے بورڈنگ سکول میں ہم پڑھتے تھے میرے ساتھ سینئر تھے اور یہ بھائی سنجا گاندی جی میرے ساتھ تھے اور بہت ساری باتیں سکول کی اس سمیں ہم دت سال کے تھے پنڈت جواللال نیرو جی دیش کے پردان مندری تھے ہمیں سبب نہیں تھی کہ پردان مندری قیدنی جو کی پنڈت جی دیش کے پردان مندری تھے جیسے ہر بورڈنگ سکول میں ہوتا ہے وہ رویوار کے دن مہینے میں ایک دفعہ ہے دو مہینے میں ایک دفعہ ہے سکول آتے تھے اور اپنے بچوں کو بھار لے جاتے تھے کیونکہ میرے ساتھ ہی تھے میرے مطر تھے مجھے بھی بہت ساری باتیں اس پردار کیا جاتے ہیں میرا جو شعبہ کی ہے کہ مجھے اپنے جیون میں سنجھے گانڈی راجیب گانڈی اندرا گانڈی سونیا گانڈی راہول گانڈی اور اب پریانکہ گانڈی سے کام کرنے کا افسر ملا رہے ہیں بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں پر جب ہم راجیتی کو یاد کرتے ہیں جب چوراسی میں اندرا گانڈی کی ہتیا ہوئی اور راجیتی پردان مندری بنے اپنا دیش کہاں جا رہا تھا اپنا دیش کہاں گھتیدہ جا رہا تھا کونسی چنوکی نہیں تھی آساب میں ہوئے پجاب میں ہوئے راجیتی نے اس سمجھ یہ پر سمجھا اور ہمیں یاد لکھنا ہے کہ انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ دیش کو اکیسویں صدی میں لے جانا ہے دیش کو اکیسویں صدی میں لے جانا ہے اکیسا دیش ہمیں کس بھی صدی میں لے جانا چاہتے یہ ان کا صورتنا تھا یہ ان کا نظریہ تھا یہ ان کا دیش کی کون تھا ابھی آئی ٹی کی بات کری کس نے سنا تھا آئی ٹی کی بات کس نے کمپیوٹر کی بات سنی تھی اپنے ساتھی باتی کی ساتھی مزاک اڑھاتے تھے کہتے تھے ہمیں اپوائنٹمنٹ دلوا دیجئے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس کا نام ہے کمپیوٹر کمپیوٹر سب کچھ تیہ کرتا ہے ایک کو سمجھ نہیں تھی جو پروفیسر تھے کولیج میں جن بچوں کو وہ پڑھاتے تھے بچے سمجھتے تھے کیا کمپیوٹر اور آئی ٹی ہے پس پروفیسر نہیں سمجھتے تھے کہ ان روڑ تو کبھی کمپیوٹر اور آئی ٹی کا جیان پراب نہیں کیا تھا راڈی ٹی نے ایک دشا دی کہ ہمیں کس بھی صدی میں اگر دیش کے لگانا چاہتے ہیں ہماری کون سی پراتمکتہ ہوئے گی ہماری پچائت راج کی بات کری مہاتبہ غالی جی کا جو سپنا تھا راڈی جی نے کہا کہ یہ پچائت راج ہمیں لاغو کرنا پڑے گا راڈی جی کا تشکوڑ تھا کہ اپنا ایسا دیش جس میں ایسی انیکتہ ہے یہ دیش تب ہی جان سکتا ہے جب ہمارے دیش میں صد باب کی باب نہ ہوئی ہم اُد مولیوں اپنے دیش کے مولیوں کو کیسے اپناے رکھے کیسے اور مضبوط بنائیں اُن کا درشتی کون تھا جب اُنہوں نے نولیج کمیشن بنائی تھی کس پرکار کی شکشہ اپنے دیش میں بچوں کو ملنی چھئی ہے نولیج کمیشن بنائی آئی تی کے بارے میں کتی سلسلائیں تھی جو ٹریننگ بھی کر سکتی تھی کمپیوٹر بھی کتے لوگ جانتے تھے کتے لوگوں نے کمپیوٹر دیکھا تھا جب کمپیوٹر کی بات ہوئی اُنہوں نے کار کی ہم سب سے پہلے کار کی ہم ریلوے میں کمپیوٹر ہوا لگوائیں گے آندولن ہوئے بڑے بڑے آندولن ہوئے کہ کمپیوٹر نہیں چاہیے کمپیوٹر نہیں چاہیے اُس سمیں میں سنسلت میں تھا اور روزی طرف چیتے تھے کمپیوٹر سے بیروزگاری ہو جائے گی یہ کمپیوٹر کا تماشا بند کرے بڑی بیعت ہوتی تھی پارلیمنٹ میں راجیب جیب ڈھڑے ریلوے اور جب ریلوے میں اور بیبین سے کہا کمپیوٹر کا اپیوگ ہونا شروع کیا ایک نیا جیان اپنے دیش کو ملا ہمارا آئی ٹی انجینئر جو آج پورے بشت ہے ہم گوگل دیکھیں ہم کوئی بھی کمپنی دیکھیں کتے آئی ٹی انجینئر اپنے دیش ہیں یہ پچھلے دس سال یا پانس سال میں ٹرین نہیں ہوئے یہ تو راجیب جی کے سمعے ٹرین ہوئے تھے اور یہ آج گوگل کا نیتر تو کرتے ہیں یہ آج بڑی بڑی امریکن کمپنیاں یورپین کمپنیاں کا نیتر تو کرتے ہیں کیونکہ راجیب گازی جی نے وہ شکشہ اور گیان انہیں کپلپ کر آیا یہ آج ہمیں یاد کرتا ہے تو ہم راجی جی کو یاد کرتے ہیں کیونکہ پردان منتری یہ روم پہ نہیں پردان منتری راستر پتی تو دیش میں ویدیش میں پورے بیش میں بہت سارے ہوتے ہیں اور جو پردان منتری اور راستر پتی ہوتے ہیں تین پرکار کیا ہوتے ہیں ایک جو دیش ان سے پریم کرے گی دوسرا جو دیش ان سے ڈرے تیسرا جو وہ پیٹشا کرے گی کوئی بھی رہے میں کچھ لینا دینا رہے راجی جی ایسے پردان منتری تھے جن سے دیش پریم کرتا تھا اسے لئے ہم نے یاد کرتے ہیں اور راجی جی نے جو 21 سنی کا دش کی دشا بھی دیش کو اپنے دیش کو ایک نئی پٹری پڑھا ایک نئی پٹری پڑھا جس پٹری پر ہمارا سچ باپ تھا گیان تھا شکشہ تھا اور دیو کی کرن کی نئے نیتیاں تھیں اس لئے آج ہم یہاں تک پہنچیں دوات سارے آج لمبی چوڑی بادیں کر لیں گے پر سچائی تو سچائی ہے اتیاز تو اتیاز ہے اور ہمیں یہ بات دیار کرنے ہیں کہ آج ہمارے دیش کی پہچان وش میں اپنے ادھیاتمک شکتی سے ہے ہمارے دیش کی پہچان پورے وش میں اپنے سنسکرتی سے ہے ہماری بیبین باشائیں بیبین جاتیاں بیبین دھرم کونسا ایسا دیش جہاں اتی ویبینتہ ہے اتی انیکتہ ہے کوئی ایسا دیش سوش میں نہیں ہے اتی ویبینتہ کہ ہم یہاں سے دکشن جائیں تو دھوتی لوگی بن جاتی ہے ہماری ماتا اور بیروں کا ساری پہننے کا طریقہ بدل جاتا ہے ہمارے ویبین جہاں جگہ جگہ الگ کے اور منائے جاتے ہیں اتی ویبینتہ پر اپنا دیش جب ایک جنگے کی نیچے کھڑا ہے جب پنڈیت جواللال مہینو جی پرداد منتری بنے یہ سب سے بڑی چنوٹی تھی دیش میں تو چنوٹیاں بھری ہوئی تھی چنوٹیاں بھرے بھرا دیش آزاد ہوا تھا پر سب سے بڑی چنوٹی یہ تھی کہ اپنی دیش کی انیکتہ کو کیسے ایک رکھے کوئی ایسا دیش نہیں ہے ویش میں جہاں اتی ویبینتہ اتی انیکتہ ہوئے اور وہ دیش ایک جنڈے کے نیچے کھڑا ہے کوئی ایسا دیش ویش میں نہیں ہے آج سممان کرتے ہیں ویش کہ ہر دیش جب بھارت کی اور دیش سے بھارت کا سممان کرتے ہیں کہ بھارت کی یہ ویبینتہ اور ایک جنڈا سب نیچے کریں یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنی ہے کیونکہ یہ ہمارے دیش کی یہ ستباب آج ہم سے ستباب دیوست کہتے ہیں یہ ستباب دیش دیوست کہتے ہیں اس لئے ہمارا ایک کی جنڈا ہے اور راجیتی کو جب ہم آج کے دن یاد کرتے ہیں ستباب دیوست کہیں یہ ستباب کی پتکیا لیتے ہیں ہم ان مولیوں اس سلسکرطی کو اپناتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں اور ہم سب کا کرتب ہے کہ یہ سلسکرطی یہ مولیے بھی ہم آجے آنے والی پیروں میں ٹھوس ٹھوس کے بھرے رہے تاکہ یہ نئی پیری جو نئی پیری جو انٹرنیٹ کی پیری ہے ایک ازار چیلیل کی پیری ہے یہ اس سے فزن نہ جائیں کیونکہ اسی سے اپنے دیش کی مانتا ہے میں راجیب کی کو خیول یارت نہیں کرتا میں آج ان کے جنم دبست پر بہت ساری ایسی یاریں اور ان کے کارے ان کی دشا ان کا دشتکون کا آج اب سب مل کے سمماند کرتے ہیں آپ سب یہاں آئیں آپ سب کا بہت بہت کرنے والے اور بھارتی راتی چھاتر سنگسن بھارت سنگسن زیادت سنگسن اس کے کونے لڑے ایسی ایسی موسیقی موسیقی